اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک اور خیر خریت سے ہوگا ہاں اللہ ہمیشہ اپنا اپز و حمان میں رکھیں آج میں ایک اور نئے رشتے کے ساتھ عذر ہوا ہوں جو پینڈی سے تعلق رکھتی ہے اچھا اسے پہلے بتاتا چلوں اگر آپ حضرت ہماری چینلز پر نائے ہوئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ ہمارے ہر ہانے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور انشاءاللہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اب مزید اس کی ڈیٹیل میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ ویڈیو این تک دیکھیں تاکہ آپ پورا سمجھ سکے اور آپ کی سمجھ آسکے کہ آپ کے لئے رابطے یا کوئنٹے کے لئے آپ کو مسئلہ نہ بنیں انشاءاللہ ہم جتنا بھی طریقہ ہے جو بھی ان کی اصول ہے وہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں گا اور ویڈیو کو لائک نہ بولے ویڈیو ضرور لائک کریں اپنا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں اگر جو حضرات نے ہشتیار لگانا ہے تو اسی میرے یوٹیوب اہیڈی پر آپ کو کوئنٹیک نمبر میرا ملے گا تو جو بھی بھائیے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ جو بھی یہاں کام رشتے کا ہوتا ہے انشاءاللہ جو اشتیار لگتا ہے اشتیار انشاءاللہ اور پیسہ بھی لے اللہ لگے گا کوئی پیسہ کوئی چیز نہیں ہوگا یاد رہے باقی ایٹوبر کی طرح نہیں کہ جوڑ بولتے بولتے لوگوں کی ٹیم ضائع کروانا چاہتا ہوں لیکن ٹیم انشاءاللہ کبھی کسی کا ضائع نہیں ہوگا اور نہیں ضائع کرنا چاہتا ہوں میں اور آپ حضرات میں اشتیار دے سکتے بلکل آپ اشتیار میں لگاؤں گا چاہے خواتین آزرات ہو چاہے مرد آزرات ہو تو کوئی انشاءاللہ ریچارج نہیں ہوگا پیسہ ان کی اور اشتیار جو نے پیسہ بھی لے اللہ لگے گا کیونکہ ہم پرانے ہی کام کرنے والے ہیں الحمدللہ پیسہ بھی لے اللہ کرتے ہیں مزید آپ پر ٹیم نہیں لینا چاہتا ہوں تو یہ رشتہ جو ہے راجہ بازار سے یعنی پینڈی سے اور ان کا حمر ہے تین تیس سال جو شادی شدہ تھا اور طلاق ہو چکی ان کو اور ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے اور تعلیم ماشاءاللہ اچھا تعلیم ہے لیکن تعلیم انہوں نے مجھے بتا ہے لیکن یہ آپ مجھے یاد نہیں رہتے کہ کتنا تعلیم تھا ان کا اور یہ رشتہ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ اسلام آباد پینڈی سے اور زیادہ سے زیادہ دور یعنی پیسلا آباد تک اس علاقے میں رشتہ کرنا چاہتا ہے مجھے اصل تھوڑا سا زکام ہے تو ماذرہ چاہتا ہوں اس کے لئے تھوڑا سا بول نہیں سکتا ہوں تو ان کا رشتہ یہیں کہیں ان کا والد صاحب کا کہنا ہے کہ یہیں کہیں ہونا چاہیے ان کا طلاق کیوں ہوا ہے طلاق گریلی جگڑے کی وجہ سے ہوا ہے تو پلال یہ طلاق کی عفتہ ہے ان کے پاس کوئی بچے نہیں ہیں ان کی عمر ہے تین تیس سال اور آپ آدھرات نے رابطے کیسے کرنا ہے کیونکہ کوئنٹیک نمبر تو میں نے آپ سے ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ کوئنٹیک نمبر میں شو نہیں کرواتا ہوں نہ باقی ایٹوبرز کی طرح میں کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو ان کی پکچرز مل جائیں گے یا تو ان کی کوئنٹیک نمبر مل جائیں گے اور جو ہاں میں وہ کوئنٹیک نمبر دیں گے تو میں ظاہر سی بات ہے میں اس کو شو کرتا ہوں لیکن بہرحال میں خود اسے منع کرتا ہوں کہ پلیز آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ کوئنٹیک نمبر شیئر کریں تاکہ کل کو آپ لئے مسئلہ نہ بنیں اور باقی یہ کہ آپ نے رابطے کیسے کرنا ہے رابطے میرے پیارے بھائیوں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کمنٹس لکھنے ہے اور اچھے کمنٹس لکھنے ہے انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا جب تک انشاءاللہ ہی چینل رہے گا اور آپ کی کمنٹس ہی یہاں ہوگا وہ سارے لوگ ہیں جو ہمیں ہمارے تک یعنی کہ ان کا اشتیار نہیں آسکتا ہے تو وہ ہمارے ایٹیوب چینل دیکھیں آپ کی کمنٹس دیکھیں شاید وہ آپ سے رابطہ کریں انشاءاللہ باقی کام تو وہی میرا رابط کرتے ہیں باقی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے کوئنٹیک میں کیا لکھنا ہے میرے پیارے بھائیوں آپ نے کوئنٹیک میں لکھنا ہے اپنا ہمر لکھنا ہے اپنا ہریہ لکھنا ہے اپنا کوئنٹیک نمبر اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ کی مرضی نہیں لکھے تو آپ کی مرضی ٹھیک ہے میرے یہاں سے کچھ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے خدا نہ خاصے کل آپ کے لئے کچھ مسئلہ نہ بنی ہے اور انشاءاللہ یہ کوئنٹیک نمبر یہ میسج جو ہے میسج پڑھ کے انشاءاللہ وہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے میں ہر ویڈیو میں یہی آپ کو آپ لوگوں کو کہانے والیوں کہ آپ میسج کمنٹس کریں اور ان لوگوں کو بھی میں یہی سمجھاتا ہوں کہ بھائی میں کوئنٹیک نمبر اگر آپ نہیں دینے چاہتے تو رابطہ اس طرح ہوگا میں اپنا خود کوئنٹیک نمبر بھی شیئر نہیں کر سکتا ہوں آپ لہذا وہ جب ویڈیو پلے ہوگا تو میرے چینلز پہ تو وہ آپ کو کمنٹس کریں گے آپ کمنٹس میں دیکھیں جو آپ کو پسند ہے تو آپ اسے رابطہ کریں آپ اسے میسج کریں یا آپ اسے پون اگر نمبر دیو تو آپ اسے رابطہ کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ کام جو بھی ہوگا پی سبیللہ ہوگا اگر آپ بازاتنے بھی اجتار لگانا ہے تو آپ آپ سے ضرور رابطہ کریں ہماری کوئنٹیک نمبر اوپر ہے انشاءاللہ اس میں کوئی پیسہ ریچارج نہیں ہوگا مزید انشاءاللہ آپ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارے خیال لکھیں اللہ حافظ